جمہور کشمیر میں سرکار نے صرف الیکشن ہی نہیں کروائے بلکہ پنچائتوں کو پاورفل بنانے کے لیے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے جہاں پنچائت ممران کو سکیمو اور پروگراموں کے بارے میں ساری جانکاری دی جا رہی ہے وہیں انہیں باہر کی ریاستوں کے دورے کروائے جا رہے ہیں تاکہ وہ تجربہ حاصل کر کے وہاں ہو رہے اچھے کاموں کو اپنی پنچائتوں میں اپنا سکیں یہاں سے جو ہم نے ایکسپوزر ملا اور جو ہم نے یہاں سے سیکھا ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے پنچائت میں بھی امپلیمنٹ کریں حالانکہ سرپنچوں اور پنچوں کو ہر ایک سکیم کے بارے میں تربیت فراہم کرنا ایک مشکل کام تھا لیکن محکمہ نے ایک مشن موڑ کے ذریعے اس کو بہت کم عرصے میں انجام دیا ہمیں یہاں پہ بہت چیزیں سیکھنے کو ملے گیا ہم اب چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جب واپس جائیں تو یہ چیزیں ہم وہاں پہ امپلیمنٹ کریں میرے اندر میں ججبہ پیدا ہو گیا ان کو دیکھے کہ ہم اپنی سٹیڈ میں ایک نمبر ون سٹیڈ بنوا سکتے ہیں اور پنچائتی راست کو نمبر ون بھی لا سکتے ہیں جمعہ کشمیر میں یہاں پر جو ڈیویلپمنٹل کام ہوئے ہیں ڈیویلپمنٹل کاموں میں سب سے بڑی بڑا یوگدان یہاں کی انتظامیاں کا اور یہاں کے رپریزنٹیٹیوز کا آپسی اور تالمیل ہے اور ہر ایک چھوٹی سی چھوٹی ڈیویلپمنٹل ورک جو یہاں پہ ہوئی ہے وہ ہر چیز ہمیں دکھائی اور ہم نے یہاں جو چیزیں سیکھی ہیں روڈز وغیرہ کمیٹی ہیلس سینٹرز کے بات کریں ہم چاہتے ہیں کہ ایسی پنچائیٹیں ہمارے یہاں بھی بنیں اور ایسی ڈیویلپمنٹ ہماری یہاں پنچائیٹوں میں بھی ہو جائے اس کے لیے پہلے نائی آر ڈی حیدرباد سے رابطہ کیا گیا اور پھر محکمہ کی سیکرٹری اور دیگر افسران نے مقامی سطح پر ٹریننگ پروگرام چلائے پورے جمعہ کشمیر میں 602 ماسٹر ریسورس پرسن تیار کیے گئے اور پھر ان کے ذریعے تین ہزار چھ سو سرپنچوں اور تییس ہزار چھ سو سٹھ پنچوں کے لیے فومڈیشن کورس کرائے گیا ڈیجیٹل کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے سرپنچوں کو دس دن کی ٹریننگ دی گئی ڈسٹرک لیول پر بھی ٹریننگ پروگرام ہوئی جن میں باہر سے ایکسپرٹس نے آ کر پنچائیٹ میمبران سے تبادلے خیال کیا سینٹالیس ہزار دو سو چھ سٹھ سرپنچوں افسران فرنٹ لائن ورکروں کے لیے پنچائیٹی رائے سے جڑے ہوئے ریفریشر کورسز کروائے گئے بلاک ڈیولپنٹ کمسلوں کی چناو کے فوری بعد ان کمسلوں کے چیئر پرسنس کے لیے دو روزہ انڈکشن پروگرام کا انعقاد ہوا تو جو جن جیون مشن ہے یہ بارہ سے کارکی سکیم ہے جس کے بارے میں آپ کو جانتا ہے ہی میں دینا چاہتا ہوں کہ اس میں ہر گھر میں کنیکشن دینا ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے پروگراموں کے ساتھ ساتھ پنچائیٹ کے نمائندوں کو ہیدر آباد پونے اترکھنڈ اور دیگر جگہوں کے دورے کروائے گئے جنوری دوہزار بیس میں اسی سرپنچوں نے پونے کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے مشہور سماجی کارکن انہ ہزارے پد مشریز سرپنچ اور ایوارڈ حاصل کرنے والی پنچائیٹوں کے نمائندوں سے مراقعات کی یہاں ہم نے نہریگا کی بھی کام دیکھے باقی بھی کام دیکھے لیکن میرا ماننا یہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں پی آر آئیز جو ہیں ان کا مائند انویٹو مائند ہے انٹلیجن لوگ ہے لیکن اپرچنیٹیز کی بات تھی چونکہ اب اپرچنیٹی مل رہی ہے ہمارے یہاں اور تھری ٹائر پنچائیٹ رائے شروع ہونے سے جمہو کشمیر یوٹی وکاس کی اور جا رہا ہے مجھے موقع ملا ہے راجستان میں آنے کا تو ہم نے آکے آکی پنچائیٹ دیکھی اور آکے گرامانڈ پر ان لوگوں کے کافی کام دیکھے تو اس کے نسبت ہم نے جمہو کشمیر میں بہت ساری اچھے کام کی اور زیادہ کام کیے اور ہمارا کیا ہوتا تھا وہاں پر خالی سرپنج رہتا تھا تو آج کالکہ دیکھویں ہمارا تھری شیٹم ٹائر جو آپ کے کھڑا جگا ہے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سال میں ان لوگوں سے آگے کی ہم ڈولار میٹ کے کاموں میں اور ہر لیا سے نکل جائیں گے اور ہمارے وہاں پہ اچھے پرڈکٹ بان رہے ہیں اچھے کام بان رہے ہیں کالا ٹیور کے لیے بیجا جو ہمارا آٹھ دن کا پروگرام تھا ٹریننگ این ایکس پیجو ٹیور وہاں پہ وہاں کی جو سکیمز ہے جو وہاں کا پنچائیٹ جو اس وقت انڈیا میں بیسٹ مانا جاتا ہے اس کے بارے میں پتایا گیا کیسے ہم یہاں پہ انپلیمنٹ کرتے ہیں ایسے ہی ایک پروگرام کے دوران بارہ وومن پنچائیٹی ممران نے پچیسویں وومن پولٹیکل ایمپاورمنٹ ڈیولپٹ پروگرام میں حصہ لیا جو چوبیس اور پچیس اپریل دوہزار انیس کو نئی دلی میں ہوا پنچائید راج سسٹم قائم ہونے کے ساتھ ہی پنچائیتوں نے ترقیاتی کام کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور جمعہ و کشمیر کی چھے پنچائیتوں جن میں رتھل بلوک وزیلہ راجوری بداکنہ بلوک پلانگھڑ وزیلہ راجوری میج بلوک پاپور زیلہ پلواما زارورہ بی بلوک تجر شریف زیلہ بارہ مللہ دھانگری اپر بلوک دھانگری زیلہ راجوری اور جمولہ لوہر بلوک بھدل اول زیلہ راجوری شامل ہیں کو نیشنل لیول پر ایوارڈ دیے گئے یہ ایوارڈ ان پنچائیتوں کے سرپنچو نے حاصل کیے کچھ ادھکار آپ کو ملے ہیں کچھ آرثک ادھکار بھی ملے ہیں کچھ چیزیں بھی لمبت ہیں جو آپ کے بیقشاہ ہے کچھ مطروں نے کہا ہے کہ نگری نکائکہ جبش سرپنچ لوگوں کی بھاگیداری جو جناہوں میں بڑھائی جائیں نشترک سے آنے والے دنوں میں اس پرکریہ کو ہم سب مل کر کے آپ کا عدقتم کتنا سہیوگ لیا جا سکتا ہے آپ کی سب آگتہ کتنی لی جا سکتی ہے آنے والے دنوں میں اسے ہمیں ماندالی سے کرنے کی کوسس کریں گی سال دوزار انیس بیس کے دوران دو سو پنچائیت گھروں کی تعمیر اور اتنے ہی پنچائیت گھروں کی مرمت شروع کی گئی پنچائیتوں کے کام کی دیکھنے کیلئے پانچ کمیٹیاں بنائی گئی ہیں جبکہ پہلی بار بہترین کام کرنے والی پنچائیتوں جمہورکشمی ریوٹی لیور پر انعام دینے کا اعلان کیا گیا حکومت پنچائیتی ممبران کی سکل ڈیولپنٹ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے تاکہ پروگراموں اور سکیموں کو سمجھنے اور ان کو چلانے میں انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ رہے اس حوالے سے پنچائیتوں کو ڈیجیٹل بنانے کا بھی کام شروع ہو گیا ہے اور ہر ایک پنچائیت میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ سہولیات موجود ہوں گی لیفٹننٹ گورنر جمہورکشمی ریوٹی جناب منوج سنہا کی قیادت میں حکومت چاہتی ہے کہ پنچائیتوں کو ترقی دے کر اس مقام تک پہنچا دیا جائے جہاں وہ اپنے ریسورس خود کریئٹ کریں اور اپنے معاملات کا حل خود دکھا لیں اسی سے حقیقی معنوں میں تھری ٹائر پنچائیت راج سسٹم مکمل ہوگا اور خوشی کی بات یہ ہے کہ اس اور تیزی سے قدم بڑھائے جا رہے ہیں ہم اپنے سر کا تہدل سے اور پنچائیت راج کا تہدل سے شکریہ کریں جاری کردہ محکمہ دیہی ترقیب مچائیتی راج حکمت جمہورکشمی